موسیقی 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 دوزار چوبیس تک ڈیلیوری کرنے کی ہے چلی اب جانتے ہیں تیجز کی خانشت کے بارے میں تیجز اے ٹو ایر اور اے ٹو سرپس مسائل دانگنے میں کیپیبل ہے اس میں اینٹی سر مسائل بم اور راکٹ کو بھی داگا جا سکتا ہے تیجز بیالیس پرسنٹ کاربن فائبر تیرالیس پرسنٹ ایلیومینیم علائے اور ٹائٹینیوم سے مل کر بنایا گیا ہے تیجز فائٹر سنگل سیٹر اور اس کا ٹرینر ویرینٹ ٹو سیٹر ہے تیجز پچاس ہزار فٹ کی اڑھائی تک لاتھ ہر سکتا ہے تیجز کی ڈیولپمنٹ کوشت سات ہزار کروڑ ہی ہے تیجز بھارت میں ہی سوڈیسی تک نیسی ویکسیت ایک سنگل انجن فورٹ جنریشن کا حلکا لڑا بیمان ہے یہ ایک فورتیلا ملٹی رول سپر سونک فائٹر ہے جو پاکستان اور چین کے فائٹر جیٹس کو بھی دھول چٹانے کا مادہ رکھتا ہے بھارت کے پاس تمام ٹینڈر آنے کی سبھاونا ہے جانا ہے کیونکہ بھارت کا سکوئی فائٹروں کے لیے روسی اوتپاد کے ساتھ ایک قرار ہے جو اس ٹینڈر کے لیے بھارت کو سب سے بہترین اوپسن بناتا ہے علاقی ملیسیا کے اس آرڈر کے لیے تکشیٹ گوریا اور چین بھارت کے پرتیدواندی ہے لیکن اس کی تلنامے بھارت کو ملیسیا کے اس کانٹرٹ کے لیے سب سے مجبود دعویدار سمجھا جا رہا ہے بھارت نے اس پر کے لیے تیجز کا بھاو چار دساملو دو کروڑ ڈالر فرطیل یونٹ رکھا ہے بھارت سرکار نے دوزار بچیس تک اپنا ڈیفنس ایکسپورٹ کا لقش پانچ ارپ ڈالر یعنی قریب چھتیس ازار پانچ سو کروڑ روپے کا رکھا ہے دوزار چودہ سے اب تک بھارت کے ڈیفنس ایکسپورٹ میں قریب چھ فیزدی کی بڑھو تین دیکھنے کو ملی ہے سرکار سے ملی سوچنا کے مطابق ورطمان ویتصال میں اکیس مارج تک بھارت نے گیارہ ہجار چھ سو سات کروڑ روپے کا ڈیفنس ایکسپورٹ کیا ہے بیوری رپورٹ بھارت تک واہ یار مطلب اسی سے دوزار ویڈو ختم مطلب تیس فائنلی سونپنے جا رہے ہیں مطلب سیرمنی ہوگی اگلے مہینے جو کہ مطلب اس میں سونتی جائیں گے مطلب نہیں تیس دے دیں گے اسی کے اس طرح مطلب اس میں مارک ٹو بھی ہے مارک ٹو بھی ہے مارک ٹری بھی ہے مارک ٹری بھی ہے مطلب تین ویڈو مارک جو ون کے ویڈو ہے وہ میں خیال میں بتیس تھے تو تیس اب دے دیں جائیں گے پھر اس کے بعد مارک ٹو کے ویڈو آئیں گے مطلب دوزار چوبیس تک ساری ڈیلیوری ہو مطلب اس سے بدہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کتنے تیس اب دے دیں گے وہ تیس سے اور آرڈر کتنے پکڑ رہا ہے انڈیا یہ بھی تو دیکھو انڈیا کی کافی سے نا اس سے سٹرونگ ہو جائے گی تیجس کہانے کے بعد مطلب انڈیا نئر فورس میں جازو کا سب سے بڑا پرام کھوڑی کمی دی نا وہ کمی پوری ہو جائے گی اور اس کے بعد ایچ ایل کبھی پھر سٹارٹ ہو جائے گا اور ملیشیا لان میں لگا ہے ملیشیا لان میں لگا ہے پوریا ایجیپٹ میں مانگ رہا تھا پھر دیش مانگ رہے ہیں ایتلام کا بھی شاید آئیڈیا بان رہا تھا تو ایک کنٹریز ہیں دیکھو ایک کنٹری لیتا جائے گا سارے اور بھی آتے جائیں گا ابھی مارک وان جس طرح ہے دیکھو یہ انڈیا ایر فورس کے لیے ریڈی ہو گیا ہے تو مطلب تیس باتیس سے جتنے بھی تھے ابھی مارک وان اور بھی دیشوں کے لیے انڈیا بنائے گا کیونکہ اب ان سے آرڈر آگر ایکسپورٹ کر رہا ہے اچھا بھائی اس کا ایڈیا ٹرینر ویرینٹ بھی بنا رہا ہے جو دبل مطلب ٹرینر دبل ہوتا ہے وہ مطلب زہر پاس سستے ہوتے ہیں اس میں کوئی ویپنز وغیرہ نہیں ہوتا تو کوئی کنٹریز مطلب ٹرینر امریکا کا بھی ہم سننے میں آرہا تھے کہ اس کو بھی ٹرینر ویرینٹ چاہیئے تھے تین سو کے قریب ایک ٹائم پہ تو مطلب کہ اس کا ابھی اس کا کنفرم نہیں ہوا وہ امریکا کرے گا تاب اس کے بعد پتہ لگے گا لیکن اس انڈیا نے ایک بار امریکا نے بھی مانگے تھے اور بھائی ابھی ٹرینر ویرینٹ ایک الک بنا رہا ہے اور فائٹر ویرینٹ ایک الک بنا رہا ہے تو فائٹر ویرینٹ تیس ابھی سو پہ جا رہے ہیں اگلے مہینے بہت بڑی بات ہے اور یار بہت بڑی بات ہے واقعی میں اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انڈیا ائر فورس اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی کیونکہ مختلف جگہ پہ انڈیا ائر فورس نے بھی کافی دفعہ بولا کہ ہمیں اتنے ائر کرافٹ چاہیے تو وہ کم ہی پوری ہو جائے اور دیکھا جائے یار تیجس کی سپیسیفکیشن آپ دیکھو یہ ٹاپ ٹین بیمانوں میں آتا ہے مطلب دنیا میں اگر لائٹ کمبیٹ ائر کرافٹ پہ مطلب دیکھا جائے تو یہ سب سے انت مانا جاتا ہے اس کا کمپیٹیشن میں مطلب کچھ ہی کمپیٹیشن ہے یار مطلب میں نہیں کہتا زیادہ ہوں گے ایک مطلب جیف سیمٹین تھنڈر ہے ایک ساتھ میں وہ دوسرا والا ہے ساؤتھ کوریے کے پاس ہے ایک وہ ہے اور ایک میرے خیال میں ٹرکی کے پاس ہے ٹرکی کا بھول رہے تھے مطلب ہی چار پانچ کنٹینڈر اس میں آتے ہیں لیکن زیادہ سائرہ سب سے زیادہ مطلب مانا جاتا ہے تیجس کا اور ملیشیا کی ڈین لگ بگ ڈن ہو چکی ہے اور جس نیاز سے دیکھا جائے ابھی دیکھو یہ آ جائیں گے تیس اس کے بعد انڈیا کی ائر فورس اور بھی زیادہ مضبوط اس وجہ سے بھی ہو جائے گی ہے ائر کرافٹ کریر کے لیے بھی دیکھو انڈیا چھبیس کے قریب بیمان خرید رہا ہے اب وہ فرانس سے لیتا ہے یا امریکہ سے لیتا ہے وہ بھی بات سی چل رہی ہے انڈیا مطلب ایک طرح سے دیکھا جائے تو ابھی آنے والے ٹائم ہوں میں انڈیا کی ائر فورس کافی سٹرونگ ہونے لگیا اور انڈیا کا سب سے پہلے ٹارگٹ یہ ہے کہ مک ٹونٹی ون جو کہ ہیں مطلب انڈیا کے پاس پچاس آٹھ ہے ان کو سب سے پہلے ریپلیس کرے کیونکہ وہ گرتے بھی رہتے ہیں اور بہت پرانے ہو گیا ان کا مطلب وہ بہت پرانے ہو گیا اور انڈیا دیکھو اب یہی چار سے پانچ سالوں میں تم دیکھو کہ انڈیا ائر فورس جو ہے نا یہ جتنے بھی پرانے جو ہے نا ان کے ائر کرافٹ ہوں گے اس کی جگہ نائیں آ جائیں گے اور وہ گراؤنڈ کر دیں گے اور بھائی دوسری بات مازلی کی بات آپ انڈیا میں زیادہ میڈ ان انڈیا ہی فائٹر جیٹ شامل ہو رہے ہیں مطلب اب وہ ٹائم کیا جو مطلب بھارت بہر سے زیادہ آرڈر کر دیتا تھا اور وہ آتے رہتے تھے اب انڈیا اپنا بنا رہا اپنے مطلب آگے لیول پر اس پہ جا رہا ہے بلکل ڈائز آپ لوگ ساری سیچویشن کی بارے میں کہتے ہو اپنی رہا آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں دو اتنی ویڈیو خاتم مرتبتے ہیں اپنا بہت زیادہ خواہ رکھنا تو بائی